السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل سورہ بکرہ کی آیت نمبر سولہ سلے کر بیس تک کرسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک اللذی نشتروا الزلالت بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرہی کو ہدایت کے بتلے خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں یہاں پر تجارت سے مراد فما ربحت تجارتهم سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمرہی اختیار کرنا ہے جو سرہ سر گھاٹے کا سودا ہے منافقین نے نفاق اجامع پہن رکھا تھا اور یہ ہی گھاٹے کا سودا تھا لیکن یہ گھاٹہ آخرت کا گھاٹہ ہے یہ نقصان آخرت کا نقصان ہے ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے ان پر وہ خوش ہوتے تھے اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اکلمت کہتے تھے اور مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اکلمت وہ ہوتا ہے جو انجام کی سوچے تو یہاں پر منافقین نے کیا صدق کیا تھا کہ انہوں نے حدایت کے بدلے گمرائی کو چن لیا تھا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہیں تھیں کہ اللہ نے نور کو لے گیا اور انہیں ہندیرے میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو دنیاوی فائدہ اور وقتی فائدہ کو دیکھ کر اسلام کی طرف ہو جاتے تھے اور جب مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آتی تو اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ منافقت میں چلے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن پھر وہ منافق ہو گئے ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو ہندیرے میں تھا پھر اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا محور روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دے چیزیں اس پر واضح ہو گئیں وقتاں وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حضرت سابق تاریکیوں میں گھیر گیا یہی ہر منافقین کا تھا پہلے وہ شرکی تاریکیوں میں تھے پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگئے حلال و حرام کی تمیز ہو گئی پھر وہ دوبارہ کفر و نفا کے طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی سم منبک منعوم یوں فہم لا یرچیون بہریں گنگیں اور اندے ہیں پاسوار نہیں لوٹتے اس آیت میں منافقین کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زبان رکھتے کان رکھتے ہوئے گنگی اور بہرے ہیں کیونکہ نہ وہ حق بات کہتے ہیں اور نہ ہی حق بات کو سنتے ہیں اوکسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلونا اسوابیاہم فی آذانہم من السوائے کی حضر الموت واللہ محیط بالکافرین ترجمہ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں ہندیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت کے ڈر سے موت سے ڈر کر کراکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے یہ اب نافقین کا ایک دوسرا گروہ ہے جس پر کبھی حق واضح ہو جاتا اور کبھی اس کے بارے میں وہ شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں پس ان کے دل شک میں اس بارش کی طرح ہیں جو ہندیروں شکوک کفر اور نفاق میں اترتی ہے گرد چمک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے کبھی حق کی گرنے ان پر پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھگ جاتے ہیں لیکن جب اسلام اور مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا تو وہ حیران اور سرگردہ کھرے ہو جاتے ہیں منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک شک و شکو کا شکار رہا ہے اور قبول اسلام سے محروم رہتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوتا ہے ایسے منافقین جو وقتی طور پر مفاد حاصل کرنے کے لیے اگر چند لمحوں کے لیے اسلام کا ساتھ دیتے ہیں تو اس سے بھار کر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں